ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں دعا مانکتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ سوچ غلط ہے اس طرح کی سوچ ہمیں اپنے دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اگر اس دعا میں کسی گناہ کا سوال نہیں کرتا کسی رشتہ داری کو توڑنے کا سوال نہیں کرتا یا دعا میں جلدی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور قبول ہونے کی پھر مختلف شکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ اسے وحی دے دیتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے دعا قبول ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اس کی اس دعا کو اسٹور کر کے جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے نمازے گا اور دعا کی قبول ہونے کی ایک تیسری شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا اسی طریقے سے اللہ اس دعا کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو اس کی دعا کے حساب سے وہ مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ہمارا کام دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو کس طریقے سے کس صورت میں قبول کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے لہٰذا ہمیں بغیر شکوے بغیر شکایت کے بغیر اس طرح کی باتوں کو اپنی زبان پر لائے ہوئے کہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے ہمیں مسلسل دعائیں ماغتے رہنا چاہئے اس لئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر بندہ گناہ یا رشتہ داری کو توڑنے یا اسی طریقے سے دعا کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا کے قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہیں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلدبازی کرنے کا کیا مطلب ہے آپ نے مثال دے کر سمجھایا اور وہ مثال وہی ہے جو آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا رویہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے دعو تو رب بھی میں نے اپنے رب سے دعا ماغا لیکن میرے رب نے میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا تو یہ دعا میں جلدبازی کرنے کی بات ہے ہمارا کام مسلسل دعائیں ماغنا ہے رب سے دعا میںہتے کے لئے موسیقی